نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہیں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے انشاءاللہ خدا ہم سب کی ماہوارک رمضان میں کیے گئے آمال کو قبول فرمائے اور آئندہ کے ماہوارک رمضان کے جو باقی رہ گئے روزے ہیں اس کو ہم بہتر طریقے سے رکھ سکیں اور جو بھی ہم لوگوں کے حاجات اور مناجات ہیں اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں میں آپ سب کے خدمت میں جیسے کہ ہم لوگوں کے یہ کلاسس تفسیر قرآن کے حوالے سے ہیں تو آج ہم اور آپ سورہ حمد کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک دو مقدمے کے طور پر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں ہم اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کو خالق کائنات نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لئے دیئے یعنی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بہت پسند ہیں ایک تو یہ کہ تلاوت کتاب اللہ قرآن کی تلاوت کرنا وَنَّدَرُ فِي وَجْحِ رَسُولِ اللَّهِ اور رسول اللہ کی چہرے کی زیارت کرنا وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور راہِ خدا میں انفاق کرنا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے ایک کنیز کو کس چیز کو اپنی زندگی میں رکھنی چاہیے حضرت زہرہ فرماتی ہے ہمیں تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں ایک تو یہ کہ تلاوت قرآن خود کہ قرآن کی میں تلاوت کر سکوں پڑ سکوں تدبر کر سکوں قرآن کو سمجھ سکوں تاکہ میں اس کی مطابق عمل کروں کیونکہ یہ کتاب اس نے ہم اور آپ کو دی ہے جس نے ہم اور آپ کو خلق کیا ہے یہ خالق کائنات نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے اور کہ ہم اور آپ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں یہ کتاب وہ ہے جس میں تمام چیزیں تمام چیزوں کے بارے میں اس کتاب میں موجود ہے جو ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لئے ضروری ہے لہذا اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم اور آپ کو اس کتاب کے اہمیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ کتاب یہ کتاب خالق کائنات نے ہم اور آپ کو اس لئے دی تھی تاکہ ہم اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں اس کے مطابق اپنے سوسائٹی کو اپنے معاشرے کو بنا سکیں اس کے مطابق کائنات پر حکومت کر سکیں لیکن افسوس صد افسوس ہم نے اس خالق کائنات کی کتاب کو تخشن کے حوالے کیا اور اس کو اب پڑھنا بھی چاہیں ہم اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو متاثفہ پڑھنا نہیں آتا اور چی جائے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں کہ اس کے مطابق عمل کر سکیں بہت افسوس ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی جوان قرآن سے نواقف نہ ہو قرآن سے واقفیت نہ رکھتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو پڑھنا سیکھیں قرآن کو سمجھنا سیکھیں قرآن کی تفسیر اور قرآن کے شرح سیکھیں کیونکہ آج کے دور میں کوئی عذور نہیں ہے ہم اور آپ کے پاس ہم اور آپ کہیں کہ ہم پڑھنا تو چاہتے تھے ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا ہم پڑھنا تو چاہتے تھے سمجھنا تو چاہتے تھے کوئی ٹیچر نہیں تھا کوئی استاد نہیں تھا ایسا نہیں ہے آج انٹرنٹ کی دنیا ہے آپ جس وقت جس ٹائم کوئی بھی تفسیر کسی بھی لینگویج میں پڑھنا چاہیں ایویلیبل ہے آپ کے پاس مختلف سائٹس ہیں جن پر قرآن کی تفاصیر موجود ہیں مختلف چینلز ہیں جن پر بہترین اساتیت پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں اور ہر جانب ہر زبان میں جو بھی زبان آپ کے لئے بہتر ہے اس کے مطابق آپ اس قرآن کو حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا اب ہم اور آپ کے پاس عذور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں ہم تو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں رہے لئے کوئی زمینہ فراہم نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے یہ اب ہم اور آپ نہیں کہ سکتی یہ عذور اب ہم اور آپ سے خارج ہو چکے ہیں تو آج کے دور میں جب یہ عذور نہیں ہے تو لازم ہے کہ ہم اور آپ اس قرآن کو پڑھیں پیغم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ ہو اور مجھے ان کو دو حالت میں نہ دیکھوں تو میں انہیں تنبیح کروں گا میں انہیں ڈاٹوں گا کہا وہ کونسی دو حالت ہے کہا یا تو وہ علم سیکھ رہے ہوں یا علم سکھا رہے ہوں جب ان دو حالت سے خارج ہوں تو میں اس جوان کو تنبیح کروں گا اس شیعہ مسلمان لڑکے کو میں تنبیح کروں گا اسے میں سزا دوں گا یا امام فرماتے ہیں جب بچہ جب قرآن پڑھتا ہے جوانی میں تو قرآن اس کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو لہٰذا یہ ایام جوانی ہے اس میں ہم اور آپ کچھ کر سکتے ہیں سیکھنا بھی اسی ایام جوانی میں ہے پڑھنا بھی اسی ایام جوانی میں ہے لہٰذا مختلف روایتوں میں ہے جب جوانی میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم ایسا ہے جیسے پتھر پر ہم اور آپ کچھ لکھتے ہیں تو وہ آسانی سے مرتا نہیں ہے بالکل ایسے ہی جوانی میں لکھے گئے جوانی میں پڑھے گئے جوانی میں سمجھے گئے کونسپٹس مطالب اور مفہوم ہم اور آپ کی ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے وہ آسانی سے مرتا نہیں ہے لیکن جب انسان بڑے ہو کر کچھ پڑھنا چاہیں کچھ لکھنا چاہیں کچھ سمجھنا چاہیں تو وہ ایسا ہے جیسے ریت پر کچھ لکھے ہو ریت پر لکھے ہوئے چیز پانی کے ایک لہر سے انسان کے پاہوں کے اشارے سے وہ مٹ جاتا ہے بلکل ایسے ہی بڑے ہو کر پڑھنے کے تعلیم بھی ایسے ہی ہیں آپ کچھ دن کے بعد بھول جائیں گے کچھ دن کے بعد آپ کو وہ یاد نہیں رہے گا تو اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس پک ٹائم کو اس ایام جوانی کو یعنی ہم اور آپ کہیں کہ بہترین ٹائم جو ہمارے جوانی کا ٹائم ہے یہی ٹائم ہے جس میں ہم اور آپ ابھی ہیں دہازہ فخر کیجئے خدا کا شکر کیجئے کہ ہم اور آپ کو اس خدا نے یہ توفیق دی کہ آج سے ہم اور آپ اس کی کتاب کو پڑھیں امکان ہے ہم اور آپ اس میں سے کچھ سمجھ لیں اور کچھ نہ سمجھیں لیکن خدا نے یہ توفیق ہم اور آپ کو دی ہے تو اس کا شکر کیجئے چونکہ توفیق دنیا میں سب سے بڑی شئی ہے جب خدا ہم اور آپ کو توفیق عطا کرے تو ہم اور آپ اس کو غنیمت جانیے ہم اور آپ سورہ فاتحہ فاتحہ تل کتاب کہا جاتا ہے سورہ ہم کو یعنی قرآن کی سب سے پہلی سورت قرآن میں ہم اور آپ کو معلوم ہے ایک سو چودہ سورے ہیں جس کے کچھ مجموعی آیات ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ تل کتاب یعنی قرآن کی کتاب کی پہلی سورہ جو سات آیتوں پر مشتمل ہے اس کے شان نزول شان نزول سے مراد یہ ہے کہ یہ کہاں نازل ہوا کیونکہ قرآن کی آیتیں یا مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں لہذا سورہ ہم کے شان نزول میں دو روایات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو مرتبہ نازل ہوئیں ایک بار مکہ میں دوسری مرتبہ مدینہ میں لیکن اس سورے کی اہمیت کے لئے اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ سورہ روزانہ کی نمازوں میں چاہے وہ واجب نمازیں ہوں چاہے مستحب نمازیں ہوں پڑھنا واجب ہے یہ سورہ کا اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہوا ہو تو اس کو دم کرنا ہو اس سورے کو پڑھ کر دم کرنے میں بھی مستحب ہے اور اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی میت پر فاتحہ پڑھنا اس سورے کو پڑھنا مستحب ہے یہ وہ واحد سورہ ہے جس کو پیغمبر گرامی اسلام پر پوری کامل سات کے ساتھ سورے پوری کامل سورہ نازل ہوا ہے نہیں تو ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے بہت سے سوروں کے کچھ آیتیں ابھی نازل ہوئیں کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں کچھ آیتیں کسی اور مقام پر نازل ہوئیں بعد میں جا کے سب جمع ہوئے لیکن یہ واحد سورہ ہے جس کے ساری آیتیں ایک ساتھ پیغمبر گرامی اسلام پر نازل ہوئیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جب بھی قدیم زمانے سے اور آج بھی یہ رسم ہے یہ عادت ہے لوگوں کے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اپنے قوم کے کسی شخصیت کے نام کسی باثر انسان عالم کے نام کسی ماہر شخص کے نام سے اس کام کو شروع کرتے ہیں تاکہ وہ کام بابرکت ہو یہ عقیدہ ہے لوگوں کا اسی طرح آج کے دور میں بھی کیا ہے ہم اور آپ بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو یا پی ایم کو یا ہمارے کسی عظیم شخصیت کو علمی اور اجتماعی عہددار شخص کو بلا کر ہم اس کام کو شروع کراتے ہیں یا اس کام کے سنگ بنیاد رکھواتے ہیں تاکہ اس کی برکت ہم اور آپ کو ہو سکے یہ ضروری ہے لیکن ہم اور آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے اپنے اس پوری کائنات کو جب بنایا تو سب سے پہلے اس خدا نے خود سے شروع کیا اس کام کو اپنے ہی نام سے شروع کیا چاہے اس پوری کائنات کو جس کے بارے میں کر میں نے عرص کیا یہ کائنات بھی خدا کی کتاب ہے اس کو پڑھ کر بھی انسان خالق کو پہچان سکتا ہے اس کے میں ریسیش کرنے سے بھی انسان خالق تک پہنچ سکتا ہے خالق نے معرفت حاصل کر سکتا ہے ویسے ہی ایک کتاب کتاب قرآن ہے جس کو پڑھ کر بھی انسان خالق کو پہچانتا ہے خالق کی معرفت حاصل کر سکتا ہے لہٰذا اس خدا کے نام سے اب ہم اور آپ ایز مسلمان ہم مسلمان ہونے کے بنا پر واقعی معنی میں بزرگ اور برکت اس کے نام میں ہوگا جو صاحب برکت ہو جس سے جس کی رحمت اور جس کی برکت بے انتہا وسی ہے اور کوئی حد و حدود نہیں ہے یعنی ہم اس خدا کے نام سے اپنے کام کو شروع کریں جس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے جو بے پایان ہے جس کا کوئی حدود نہیں ہے جس کا کوئی بانڈری نہیں ہے مثلا میں آپ کو مثال دوں تاکہ سمجھ سکیے کہ بینہائیت کا مطلب ہم اور آپ کو قریب کرنے کے لئے بالفرض ہم اور آپ ابھی دہلی میں رہ رہے ہیں اور دہلی میں ابھی ہم میں سے اکثر لوگ مثلا دہلی کے سعود علاقے میں یا نورت علاقے میں رہ رہے ہیں ہم اور آپ فیلن نورت میں ہیں نورت اور یہ نورت علاقات کہاں ہیں دہلی میں واقع ہیں خوب خود دہلی کہاں واقع ہیں دہلی ہم اور آپ کہیں کہ ہندوستان میں خوب ہندوستان کہاں ہے ہندوستان کہاں کہ ایشیا میں ایشیا کہاں ہے کہاں ایشیا اس دنیا کا ایک حصہ ہے یہ دنیا کی در ہے کہاں آسمان اول کے نیچے آسمان اول کہاں ہے آسمان دووم کے نیچے آسمان دووم کہاں ہے آسمان سووم کے نیچے آسمان سووم کہاں ہے آسمان چارم کے نیچے آسمان چارم کہاں ہے آسمان پنجم کے نیچے اسی طرح آسمان پنجم آسمان ششم کے نیچے پیمان کے نیچے پھر آرش پھر کرسی یعنی اتنی وسیع پیمانے پر جائے اب آپ اندازہ کیجئے اس پوائنٹ سے آرش سے آپ دیکھئے اب آپ کہاں ہیں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو بہت دور دیکھو گے اس کو آپ فکر کیجئے یعنی اتنی وسیع ہے یعنی اس حساب سے ہم اور آپ وہاں سے شاید ہم اور آپ دور دور تک بھی نظر نہ یعنی جتنا انسان انچائی کی طرف جاتا ہے اتنا اسے پتہ چلتا ہے کہ گہرائی کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے اسی طرح ہے ہم اور آپ اپنی فکر اپنے ایڈالوجی اپنے عقیدہ اپنی سوچ جتنی انچائی کی طرف لے جائیں گے اتنا ہمارے پاس موجود خامیوں کو ہم اگنور کرنا شروع کر دیں گے اس کو کچھ نہیں سمجھیں گے اسی طرح معرفت کا بھی دائرہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا پاتا ہے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اس عقیان ہوں اس کے مد مقابلے تو رحمت خدا بھی ایسے ہی بھی کرا ہیں ایسے ہی بہت زیادہ ہیں اب لیکن اس رحمت کو خدا کے رزق کو علم کو کیسے ہم حاصل کریں دیکھیں میں ایک مثال دوں آپ کو ہم اور آپ جب بارش ہو رہی ہو تو ہم بارش کے پانی کو لینے کے لیے ایک آدمی گلاس لے کے جاتا ہے ایک آدمی برطن لے کے جاتا ہے ایک آدمی ٹب لے کے جاتا ہے تو جو گلاس لے کے گیا اس کو اس کے ذرف کے حساب سے اس کے برطن کے حساب سے پانی ملے گا جو برطن لے کے جاتا ہے اس کے برطن کے حساب سے پانی ملے گا جو بارٹی لے کے جاتا ہے اس کے حساب سے ملے گا اب یہ بارش کا پانی اگر ایک سویم پول میں گرے تو اس کے حساب سے جمع ہوگا اور اسی بارش کا پانی اگر وہ دریا میں گرے تو اسی حساب سے وہاں پانی جمع ہوگا اور اگر یہ بارش کا پانی اقیانوز اور سمندر میں گرے تو اس کے حساب سے وہاں پانی جمع ہوگا تو جس کی جو ذرفیت ہوگی جس کے برطن کے یا جو استعداد اور صلاحیت ہوگی اسی حساب سے وہ اس بارش کے قطرے سے بارش کے پانی سے فیدہ اٹھا پائے گا بس بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ظرف کو بڑھا کریں اسی طرح رزق الہی بھی ہیں اسی طرح رحمِ خدا بھی ہیں اسی طرح علمِ خدا ہیں اسی طرح حکمتِ الہی بھی ہیں ان سب کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی حساب سے جتنے ہم اور آپ کے پاس استطاعات موجود ہیں اگر ہم اور آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے یہ استطاعات ہے کہ ہم اس کو بڑے پیمانے پر حاصل کر سکیں تو اتنا ہم اور آپ کو رزق ملے گا تو خدا کے علم بھی بے نہایت ہے خدا کی قدرت بھی بے نہایت ہے خدا کی مہربانی اور لطف و کرم بھی بے نہایت ہے وہ کبھی کسی جگہ قیعت نہیں ہے ایسا ہم اور آپ یہ کم نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر وہ ذرفیت لائیں کہ ہم خدا کی اس چیز کو برداشت کریں کبھی کبھی خدا مثلا ہم اور آپ کو ہماری ذرفیت کی بنا پر عطا نہیں کرتا مال نہیں دیتا نوکری نہیں ملتی بہت سے چیزیں ہم اور آپ کو نہیں دیتا چونکہ اگر وہ ہم اور آپ کو دے دیں شاید ہم آپ اپنے اوقات سے باہر آ جائیں حضرت رسول اگرامی اسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے ان کے سلعبہ ان کا نام تھا رسول اللہ کے پازہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کیجئے میں پریشانیوں میں ہوں میں سر مشکلات ہیں اس کو برطرف کریں رسول اگرامی اسلام نے کہا کہ مناسب ہے کہ تم اسی حالت میں رہو تو وہ اسرار کرنے لگے اسرار کرنے تو پیغمبر اگرامی اسلام نے دعا کی پروردگارہ سلعبہ کی اس پریشانی کو دور فرما روایت میں ہے کہ کچھ دن کے بعد اس شخص کو ایک عرص ملی اور وہ بھی بہت زیادہ وراثت میں کوئی چیز اسے مل گئی اب اس نے اس وراثت کے سامان سے بیٹ بکریاں خریدے بزنس کرنا شروع کر دیا اتنی بزنس اس کے تیز ہو گئے وہ صحابی جو پیغمبر اگرامی اسلام کے ساتھ ساتھ صبح و شام رہتا تھا اب وہ ہفتے میں ایک دن نماز کے لئے آنے لگا آہستہ آہستہ مہنے میں ایک بار آنے لگا ایک دفعہ جب زکاة کا ٹیم آیا تو زکاة جمع کرنے والے معمورین جب چلے گئے بہت سے لوگوں کے پاس زکاة جمع کرنے کے لئے اسی طرح یہ ان کے پاس بھی جب پہنچے تو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہمیں بہت زحمت کرنے پڑتے ہیں ہمیں بہت اس چیز کو حاصل کرنے میں لہٰذا ہم میں زکاة نہیں دے سکتا میں اسے ہی زکاة نہیں دوں گا واپس کر دیا اب جب یہ خبر پیغمبر اگرامی اسلام تو ان کے معمورین نے پہنچایا تو پیغمبر نے فرمایا لعنت ہوئے سالبتوں پر لعنت ہو تم پر لعنت ہو تم پر تین دفعہ فرمانے کے بعد کہا اوقات نہیں ہے کہ تمہیں نعمت مل جائے اور نعمت کے بعد تم حق خدا کو بھی آدھا نہ کر سکو اس لئے میں دعا نہیں کر رہا تھا دیرے لیے اسی کا مجھے خوف تھا کبھی کبھی ہم انسانوں کو یہ برداشت نہیں ہے ہم میں پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ خدا کیا اس عظیم رحمت کو خدا کیا اس نعمت کو حاصل کر سکیں یا اس کو برداشت کر سکیں ہم شاید ایسے اپنی اوقات سے باہر آ جاتے ہیں اس لئے خدا کبھی کبھی ہم اور آپ کو نہیں دیتا ہے اور جب کبھی دے دے اور ہم اس کے حق پر اترے تو خدا اضافہ بھی کرتا ہے تو یہ ہوتی ہے ظرفیت ہم اور آپ اپنے ظرفیت کو استعداد کو اپنے اندر کپیبلیٹی کو بڑھائیں جتنا بڑھائے گا خدا اتنا عطا کرے گا خدا تو کنجوس نہیں ہے خدا کی نعمت بینہایت ہے میں نے بتایا آپ کو یعنی اس کے کوئی حد ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے تو وہ اگر کچھ عطا کرے گا تو اس کے یہاں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے لیکن ہم اور آپ اپنی ظرفیت بنائیں دیکھئے میں آپ کو اور ایک مثال دے دوں امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک جوان آیا آنے کے بعد امام جعفر صادق سکھا کہ مولا مجھے اس میں آعظم سکھائیے اس میں آعظم کی تعلیم دیجئے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے تم تیار ہوں میں تمہیں پڑھا سکتا لیکن تم ایک چیز میں تمہیں خواہش رکھتا ہوں تم سے یہ کہ تم جاؤ اس پل پر ایک پل تھی مدینہ اور مکہ کے درمیان کہا تم اس پل پر چلے جاؤ اور آج اس پل پر کون گزرا کون آیا کیا اتفاق ہوا اس کی مجھے ایک رپورٹ دے دو وہ جوان آتا ہے اس پل پر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اچانکہ بیج میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے پیٹ پر کچھ لکڑیاں جمع کیے ہوئے ہیں آ رہے ہیں اور آہستے آہستے آ رہے ہیں اتنے میں ایک جوان آیا اور وہ جوان گھوڑے پہ ہیں اور بڑی تیز ہیں اس بزرگ سے کہتا ہے ہٹو ہٹو جب ہٹا نہیں ہے تو وہ اس کو مار کر گرا کر چلے آتا ہے یہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے کہ آخر اس جوان کو کیا ہو گیا ہے کہ اس بزرگ آدمی کو اس نے گرا دیا جب وہ آ جاتا ہے واپس مولا پوچھتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کیا دیکھا آپ نے کہا میں نے میں نے ایک قصہ دیکھا وہاں پہ ایک بزرگ آ رہے تھے ایک جوان آیا اور اس نے اس بزرگ کو مارا اور اس کو گرا کر وہ خود آگے نکل گئے تو جب یہ کہنا تھا امام فرماتے ہیں اب تم بتاؤ اگر تم اس میں آزم جان رہے ہوتے تو تم کیا کرتے تو یہ کہتا ہے کہ میں اس جوان کو سزا دیتا میں اس جوان کو تنبیح کرتا بس اتنا کہنا تھا تو امام فرماتے ہیں تو میں معلوم ہے وہ بزرگ ہمارے اولیاء میں سے تھے ہمارے دوستوں میں سے تھے وہ اس میں آزم کو جانتے تھے تب بھی اس نے اس تمیزی کا اس جوان کو سزا نہیں دیا کیونکہ دیکھو اپنی شخصی غم و غصے کے لئے شخصی عذیت کے لئے جو اس کے ساتھ ذاتی کوئی پریشن ہے یا اس کی وجہ سے ایک جوان کی زندگی کو برباد کر دیں تو یہ پھر اس میں آزم سیکھتے ہیں کا فائدہ کیا ہے اس میں آزم کے لئے بھی صلاحیتیں ہونا ضروری ہے ذرفیت کا ہونا ضروری ہے تم ایسے ہی کسی جیس کو حاصل نہیں کر سکتا لہٰذا ہم اور آپ خدا کی اس بکرانت علم کو حاصل کرنے کے لئے بیٹے ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لئے بیٹے ہیں تو ذرفیت پیدا کرنا ہوگا پہلے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں طہارت پیدا کرنی ہوگی اپنی ذہنی طہارت ہم اور آپ استغاثہ کریں دعا کریں امام زمان سے یا امام زمان ہمیں وہ فہم و شعور عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں اس کتاب کو سمجھ سکیں کہ کہیں ہم اور آپ صرف آ کے شعار میں جوش میں آ کے تفسیر پڑھنا ہے کہے کہ ایسا نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم اور آپ کو ابتدائی کچھ کام کرنے کی ضرورت وہ یہ کہ جو کچھ نعمت خدا نے ہم اور آپ کو دی ہے اس کو شکر کریں خدا نے ہم اور آپ کو اچھے ماباب دیئے ان کا شکریہ آدھا کریں ان کا احسان نہ بھولیں اپنے ماباب کے ساتھ نیکی کریں ان کو روزانہ فون کریں ان کو یاد کریں کیونکہ یہی ماباب ہیں ہماری جنت ہیں ہماری جہاندہ میں یہ ماباب اگر نہیں ہوتے ہمارے ماباب اچھے نہیں ہوتے تو آج ہم انیورسٹیوں میں مختلف کالیجیوں میں پڑھ نہیں رہے ہوتے آج ان کو بڑا خوف ہے کہ میری بچی میرا بچہ کس حالت میں ہوگا لیکن آپ اور میری زندگی کے لئے انہوں نے ان سب سختیوں کو جھیلا ہے کہ میری بچے کامیاب ہو جائیں میں کچھ دن بے چین سے بھی رہ لوں گی یہ ہے ماباب کہ ہم اور آپ آرام سے رہیں وہ اپنی چین اور سکون کو کھو دیتے ہیں تو ایسے میں ہم اور آپ کو جب موقع ملا ہے کچھ سیکھنے کا تو خود کو تیار کریں خود کو ذہنی طور پر تیار کریں تو یہ جو ہم اور آپ پڑھنے آتے ہیں ان چیزوں کو تو جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اس میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کلمہ نے عرص کیا تھا کہ رحمان اور رحیم سے مراد کیا ہے رحمان یعنی تیری رحم و کرم مسلمانوں پر غیر مسلمانوں پر تجھے سجدہ کرنے والوں پر تجھے سجدہ نہ کرنے والوں پر تیری اطاعت گزار پر تیری نافرمان پر سب پر تُو رحم ہے رحم کرنے والا ہے رحمان ہے تیری رحمانیت سب پر حاکم ہے پروردگارہ تو اتنا رحم تو اپنے ماننے والے کو بھی آتا کرتا ہے نہ ماننے والے کو بھی آتا کرتا ہے یہ ہے ایک دفعہ علمہ امینی آپ سب نے قضیعہ سنا ہے علماء امینی غدیر کتاب کے رائٹر ہیں بہت بزرگ عالم دین بہت معروف عالم دین گزرے ہیں ہمارے شیعہ مذہب میں ایک ان کے حاجات تھی ایک تمنا تھی مولا علی کے دروازے پر ہمیشہ آتے تھے ذریع پر جاتے تھے اس حاجات کو طلب کرتے رہتے تھے لیکن ان کے حاجات پوری نہیں ہوئی تھی ایک دفعہ علماء تبا تباہی دیکھتے ہیں کہ ایک بیابان ایک چروہہ کہیے ایک آراب جو گاؤں کیا آیا اور اپنے بچہ بیمار تھا لے آکے امام علی کے ذریعے کے سامنے چھوڑا کہا کہ یا امیر المومن میرے بچے کو شفا دے میں اس کو شفا دیئے بغیر آپ کی ہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ یہ کہہ کر بہت بتمیزی سے یعنی اس کا کوئی الفاظ ایسا نہیں تھا عدب میں علماء امینی دیکھ رہے ہیں لیکن علماء امینی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بچہ آہستہ آہستہ پاہج ہو گیا تھا وہ بلکل جس ان بیٹھا ہوا تھا وہ بچہ حرکت کرنے لگا تھوڑی دیر میں چلنے لگا علماء امینی یہ سب دیکھ رہے ہیں اور خود سالوں سال سے دعا کر رہے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ایک طرف سے یہ ایک آرابی آتا ہے اپنے بچے کو امام علی کے ذریعے پر چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کے بعد یہ کہتا ہے میری دعا کو قبول کیجئے میں قبول کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا بچہ اتنا کرنے پر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے ان کے دل میں آتا ہے بڑا دل ان کا دکھتا ہے دکھنے کے بعد ذریعے پر سر رکھ کے کہتے ہیں یا امام علی میں نے اتنا پڑھا اتنا لکھا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے مجھ سے تو یہ ایک آرابی اچھا تھا کہ جس نے کچھ نہ پڑھا نہ کچھ لکھا اس کی دعا کو آپ نے فوراں قبول کر دیا میری دعاوں کو میں سالوں سال سے آپ سے مانگ رہا ہوں اس میری حاجات کو آپ پورا نہیں کر رہے بھئی یہ کہے کہ چلے گئے رات میں انہوں نے خواب دیکھا خواب میں امام علی کو دیکھا جب خواب میں امام علی کو دیکھا تو امام علی نے کہا اے امینی آپ تو اپنے ہیں آپ تو اپنے ہیں یہ اگر میں اس کی دعا پوری نہیں کرتا تو یہ ناومید ہو جاتا میرے دروازے خالی چلا جاتا لہٰذا آپ آپ کی ذرفیت یہ ہے کہ آپ میں یہ توانائی ہے کہ آپ کے اگر دعا اور مستجاب قبول نہ بھی ہوں تب بھی آپ ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ ناومید نہیں ہوں گے مایوسی کے شکار نہیں ہوں گے تو یہ ہے کبھی کبھی خدا اپنے اپنوں کو دیکھیں جو اپنے ہوتے ہیں وہ آخر میں کھاتے ہیں بھئی ہم لوگ اپنے ہیں آپ لوگ رہیے مہمانوں کو کھلائیے جو غیر ہیں ان کو کھلائیے اپنے بیٹھے رہتے ہیں ملے نہ ملے تو یہ ایسے ہیں یعنی جب ہم اور آپ کی ذرفیت اتنی وسیع ہوگی تو ہم اور آپ کو خدا اسی حساب سے عطا کرے گا لیکن اگر کبھی کبھی خدا ہم اور آپ کو کچھ عطا کر دیتا ہے یا فوراں عطا کر دے فوراں ہمارے دعائیں مستجاب ہو جائے تو اس پہ بھی ہم اور آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنے دعا میں جب ہم اور آپ کے قبول ہو جائیں تو فوراں غرور کا شکار ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کو ہماری آواز سننا پسند ہی نہیں ہے بلکہ احتیاط کیجئے ہر چیز میں جب قبول ہو تب بھی خدا کا شکر کیجئے قبول نہ ہو ہماری دعائیں تب بھی خدا کا شکر تو اس بے کران چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ذرفیت حاصل کرنا ہے اور اس ذرفیت کو اس قولیٹی کو اس عداد کو حاصل کرنے کے لیے توسل خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے خدا نے ہم اور آپ کو آزا و جوار سالم دیئے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیئے سننے کے لیے کان دیئے بولنے کے لیے زبان دی ہیں تو زبان کی شکر یہ ہے کہ زبان کے ذریعے گناہ نہ کریں آنکھوں کے شکر یہ ہے کہ اس آنکھوں کے ذریعے گناہ نہ کریں کانوں کا شکر یہ ہے کہ کانوں کے ذریعے گناہ نہ کریں آزا و جوارہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے ذریعے گناہ نہ کریں جس دن ہم اور آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا تو خدا ہمارے اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا ہمارے آنکھوں کو اور سلامتی دے گی ہمارے کانوں کو اور سلامتی دے گی ہمارے زبان میں اور تاثیر دیں گے ہمارے آزہ و جوارے میں صحت عطا کرے گا تو اس طرح ہم اور آپ اپنے میں یہ صلاحیت وجود میں رکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ جب ہم اور آپ کو خدا نے ایک آیت کی تعلیم دی تو اس کے بعد کل خدا دو آیت کی تعلیم دے گا تین آیت کی تعلیم دے گا آہستہ آہستہ اپنی حکمتوں سے ہم اور آپ کو کیا کرے گا شرفیاف کرے گا لہٰذا پہلی شرط قرآن کی یہ ہے کہ اپنے ذرفیت کو پڑھائیں استغاثہ دعاوں کے ذریعے یہ تعلیم وہ ہیں جس کو ہم توسل کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے قرآن کا علم یہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ بغیر اہل عبید علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیے بغیر نہیں سمجھ سکتے یہ آزہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اور آپ کو خدا اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق دیں اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں اس سے پہلے جو ہم اور آپ کو اپنے اندر ذرفیت وجود میں لانی چاہیے اس ذرفیت کو اپنے اندر اجات کرنے کی خدا ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کوئی سوال ہو تو آپ سب انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے میرے خیال میں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے یہ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں خیر انشاءاللہ پھر یہ کلاس ہم لوگوں کے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی کہ کلاس میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ تفسیر کی یہ ہم لوگوں کی دوسری کلاس تھی جس کو ہم اور آپ نے آج آپ لوگوں کے خدمت محرس کرنے کی کوشش کی ہے خدا انشاءاللہ ہم سب کی تعاد اور عبادت کو قبول فرمائیں روزہ داری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ سب کا بے انتہا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج کے اس کلاس میں آپ لوگ تشریف لائیں رہے آخر وقت تک اور جن لوگوں نے اس کلاس کو ارگنائز کیا ہے ان لوگوں کا بھی بے تحدیر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انشاءاللہ جو اس سبب خیر آپ لوگ بنے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم اور آپ اور بہتر طریقے سے اپنے زندگیوں کو بہتر کر سکیں اپنے پڑائی کو بہتر بنا سکیں پروردگارہ ہم سب کے مختصر سے عبادت کو قبول فرما ان سب کی جو بھی حاجات ہیں پروردگار بحق عبابداللہ الحسین روا فرما مولا امام الزمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ التماس دعا